تو عزیز طلبہ و طالبات آئیے باروی جماعت کے اردو درسی کتاب میں گزل نمبر دو نواب مرزا داگ دیلوی کی گزل کے اشار کی تشریح سمات فرمائے سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ گزل مسلسل کسے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک گزل کی الگ پیچان ہے گزل گزل ہوتی ہے لیکن ایک ہی چیز کا ہر شعر میں ذکر کرنا یہ گزل مسلسل کہلاتی ہے جیسے عام طور سے سینف گزل میں ایک شعر دوسرے شعر سے ہم آہنگ و مربود نہیں ہوتا نہ مطالب وہ مفاہم میں نہ ہی قیفیت میں البتہ ایک موضوع پر مبنی شعری تخلیق نظم کے نام سے موسم ہوتی ہے جس میں ایک موضوع کو لے کر سکنورہ اپنی بات مکمل کرتا ہے تو کسی ایک موضوع پر گزل کی ہیت اور پابندیوں کے پیش نظر موضوع کیے گئے اشار کو مسلسل گزل یا گزل مسلسل کہا جاتا ہے ایک ہی موضوع پر اگر گزل لکھی جا رہی ہے تو اسے مسلسل گزل یا گزل مسلسل کہا جاتا ہے آئیے دیکھئے کہ زیر نظر گزل گزل مسلسل ہے اس کے علاوہ مولانا حسرت موہانی کی طویل گزل چھکے چھکے رات دن آسو بہانہ یاد ہے تو یہ بھی گزل مسلسل کی امدہ مثال ہے اس گزل کا موضوع مرزا داگ دہلوی نے اپنے محبوب کے مزاج کو موضوع سخن بنایا ہے کل آٹھ نو اشار پر مشتمل اس گزل کے ہر شیر کی تفعی متفسیر کرے بھی تو حاصل مزاج ہی مرکز نظر ہوں گا تو اس کو شاعر نے یہ گزل کیا ہے اچھا خاصا شکوا ہے جو وہ اپنے محبوب کے مزاج کو لے کر کرتا ہوا نظر آتا ہے پوری گزل شاعر اپنے محبوب کے اکھڑے مجاز سے شاکی نظر آتا ہے یہ گزل سادگی نیز عاشق کے بھولے پن کا شاہکار ہے جو محبوب کے تجاہل اور بے اعتنائی کو اس کے مجاز کا حصہ قرار دے کر فرصت پاتا نظر آتا ہے گزل کا پہلا شیر دیکھئے کہ میرا جدہ مزاج ہے ان کا جدہ مزاج پھر کس طرح سے ایک ہو اچھا برا مزاج یعنی کہ اس شیر کی تشریح دیکھئے کہ شاعر ماشوق اپنے دوست کے اور اس سے متعلق اپنے خیالات کا بڑے درد کے ساتھ اظہار کرتا ہے کہ اس شیر کے مطلعے میں اس نے دوست کے مزاج اور اپنے مزاج کے بہامی تضاد کو سرسری طور پر پیش کرنے کے بعد فیصلے کن انداز میں کہتا ہے کہ دونوں کے اچھے برے مزاج میں امتزاج کیسے ہو سکتا ہے دونوں کے مزاج الگ الگ ہے دونوں کی صورت ایک نہیں ہو سکتی تو اچھا اور برا یہ دونوں باہم متعزاد الفاظ ہے اس لیے اس شیر میں سنت تضاد کا استعمال ہوا ہے شیر نمبر دو دیکھئے کہ دیکھا نہ اس قدر کسی ماشوق کا گرور اللہ کیا دماغ ہے اللہ کیا مزاج تو اس شیر میں اس شیر کی تشریح ہے کہ اس شیر میں دوست کی مزاج مزاجداری یعنی کہ اس کا گرور اس کے گرور کی انتیائی قیفیت کی طرف اشارہ کر کے شیر اعلان کر رہا ہے کہ اس کے دوست کے گرور جیسا گرور اس نے کسی اور ماشوق میں دیکھا نہیں ہے اللہ کا لفظ دماغ اور مزاج سے منسلک کر کے شیر کہتا ہے کہ اے خدا کیسا دماغ ہے اے خدا کیسا دماغ ہے دوست کا کیسا مزاج ہے دوست کا شاید اس دماغ وہ مزاج سے پناہ چاہتا ہے شاید اپنے دوست کے مزاج سے اس کے دماغ سے پناہ چاہتا ہے شیر نمبر تین دیکھئے کہ کس طرح دل کا حال کھلے اس مزاج سے پوچھو مزاج تو وہ کہے آپ کا مزاج اس کی تشریح اس طرح ہے کہ دوست کے دل کی حالات و قیفیات کسی صورت ظاہر نہیں ہو پاتی اس کے لیے سب سے زیادہ ذریعہ مزاج پر مزاج پرسی کا ذریعہ ہے لیکن یہاں وہ بھی ناکام ثابت ہوتا ہے اس کے مزاج کا حال پوچھو تو وہ اپنے تعلق سے کچھ بتاتا تو نہیں ہے البتہ شائر سے ہی اس کے مزاج کا حال دریافت کرنے لگتا ہے اس لیے شائر نے کہا کہ پوچھو مزاج تو وہ کہے آپ کا مزاج کہ شائر اپنے دوست سے اس کے مزاج کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کا دوست الٹا شائر کو کہتا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے شیر نمبر چار دیکھیں کہ تم کیا کسی کے دل میں بھلا گھر بناوں گے بنتا نہیں بنائے سے بگڑا ہوا ٹھیٹ انداز میں مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کسی سے راہا رسموں بڑھانا تعلقات میں مضبوطی پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے خود میں قابلیتیں اور صلاحیتیں پیدا کرنا پڑتی ہے اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دوست کا مزاج ایک بار بگڑ جائے تو پھر درستگی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس قسم کے اس قسم کے مزاج والوں کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے اپنے قریب نہیں ہونے دیتے اس صورت میں بھی تعلق کو واضح کرنا تعلقات کو بڑے کرنا تعلقات کو وسی کرنا انتیاہی مشکل ہوتا ہے شیر نمبر پانچ دیکھئے کہ تم کو ذرا سی بات کی برداشت ہی نہیں ایسا اخل خدا بھی ہے کس کام کا مزاج پچھلے شیر کی طرح اس شیر میں بھی شائر کا انداز بلکل تھٹھ ہے پراہ راست وار کر رہا ہے اس کے مزاج کی یہ خرابی کے وہ معمولی سی خلاف مزاج بات کو بھی برداشت نہیں کرتا اس کے مزاج کو اکھلا اور سخت کہتے ہوئے کسی بھی کام کا نہیں کہا ہے شائر نے کسی کام کا مزاج اس شیر سے شائر کی دوست کی تیہ بیزاری ظاہر ہوتی شیر نمبر چھ دیکھئے کہ پالا پڑے کہی نہ کسی بد مزاج سے ہر وقت دیکھتے ہے آشنا مزاج تو اس گزل کے اکثر اشار سے شائر کا گریز ظاہر ہوتا ہے لیکن اس شیر میں وہ دوست کو نصیت کر رہا ہے کہ وہ بد مزاجی سے باز آجائے سماج و معاشرے میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی بھی اکلمن اسے پسند نہیں کرتا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کسی بد مزاج سے پالا نہ پڑے اس سے کوئی کام نہ پڑے خصوصاً طبیعت شناس افراد ان باتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور گور و فکر کے بعد کسی سے تعلق استوار کرتے ہیں اگر دوست نے اس جانب توجہ نہیں دی اگر دوست نے اس جانب توجہ نہیں دی تو یقیناً وہ زندگی میں بڑے نقصانات کا سامنا کریں گا اسے اپنے زندگی میں بہت سارے نقصاناتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے اور اس کا نقصان ہی نقصان ہے شیر نمبر ساتھ کل ان کا سامنا جو ہوا خیر ہو گئی بدلی ہوئی نگاہ تھی بدلا ہوا مزاج اس شیر میں شائر نے دوست کی گھڑی میں تولہ گھڑی میں ماشا کے مسادق اس کے ذہن کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے ایسے ہی کسی موقع پر شائر کا سامنا دوست سے ہو گیا گنیمت ہوئی کہ اس اتاب سے بج گیا ورنہ اس کے ارادے تو بڑے ہی خطرناک شیر میں شائر نے خیر ہو گئی یہ مہورے کے طور پر استعمال کیا ہے کہ مہورہ ہے خیر ہو نہ کو اس ڈھنگ سے استعمال کیا ہے کہ تصویر مزید مبہم ہو جاتی ہے کہ دوست کے مزاج سے صحیح سلامت بچ نکلا دوست کے مزاج سے صحیح سلامت بچ نکلا یا اس آفت کا شکار ہو گیا ایک نظر میں تو اس میں تنزن دکھائی دیتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ شائر دوست کے اطاب کا شکار ہو چکا ہے تو اس شیر سے تصویر صاف ہوتی ہے کہ اس کی طرز نگامت پوچھو جی ہی جائے ہے آہا مت پوچھو شیر نمبر آٹھ کہ سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے ایک داغ کا مزاج ہے ایک آپ کا مزاج اس شیر کی تشریح دیکھئے کہ شائر نے اپنے مزاج اور دوست کے مزاج کے اختلاف اور اس کے تضاد کو اخص کی دین قرار دیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے ہم سب اس کے بندے اور غلام ہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس میں ہماری مرضی کا گزر کی نہیں ہے اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے تو مصر سانی میں دو مرتبہ لفظ ایک استعمال کر کے شائر نے اپنے مزاج کو بلکل واضح طور پر صحیح بتایا ہے اور دوست کے مزاج کو منفی طور پر پیش کیا ہے تو یہ ہم نے گزل نمبر دو کے گزل کے آٹھ اشار کی تشریف سامات فرمائیں